مہاراشٹرہ کولاپور کے بعد اب تلنگانہ مہین آباد میں بھی ایک مسجد کو بجرنگدل نامی فرقہ پرد سنگٹن کے گنڈوں نے شہید کیا ہے مہین آباد میں یہ خدیم چار سو سال پرانے خطب شاہی دور کی مسجد تھی جس کو پوری طرح سے شہید کر زمین کے برابار کر دیا گیا ہے لگاتر مسجدوں پر حملے کر ملک کا ماحول خراب کرنے کی گندی سازیت چل رہی ہے اس واقعے پر بات کرتے ہوئے ایم بی ٹی سپوک پرسن عمجد اللہ خان نے بتایا دو دن پہلے مہین آباد کے مسلمانوں نے دیکھا کہ خدیم مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے مسجد کو شہید ہوتا دیکھ گاؤں والوں نے اتجاج کر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا اس بات کی اطلاع ملنے پر پولیس آفیسر اور وک بورڈ ڈپارٹمنٹ مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں کے علاوہ پولیٹیکل نون پولیٹیکل لیڈرز نے مقام پر پہنچ کر مسجد کو شہید ہوتا دیکھ اس مسجد کو شہید کرنے والوں کے خلاف کیس بک کیا اور دوبارہ اسی جگہ پر مسجد بنانے کا فیصلہ لیتے ہوئے تعمیری کام شروع کیا گیا ہے مسجد کا تعمیری کام شروع ہوتا دیکھ بجرنگ ڈل کے گنڈوں نے راستروں کو اتجاج کر چلو مہین آباد کے نارے لگاتے دیکھے گیا ہے چار سو سال پرانی یہ مسجد تھی جس کا ورکبورٹ کے انڈر سروے نمبر 330 اور 331 میں مسجد کی زمین موجود ہے جانبوچکر بجرنگ ڈل رسس اور ان کے جیسی فرقہ پرس انگٹے نے مسجدوں پر حملہ کر رہی ہیں جس سے ملک کا ماہول خراب کیا جا سکے اس معاملے پر مسجد ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو پریزنٹڈ بائی منور ملٹی سپیشلیٹی ہسپٹل ہائیلی کالیفائید اور ویل ایکسپیرینسڈ دکٹرز ٹیم فر امرجنسی اور ٹراما کیر ٹوینٹی فور انٹو سیون ات بارے ہل سرکل رنگ روڈ گلبرگا میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی آج آپ کے درمیان میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو مہین آباد کا جو ایشو چل رہا ہے آپ کے مسجد جاگردار تقریبا دو دن قبل اس مسجد کو شہید کیا گیا تھا تو جیسے ہی ہم کو اطلاع ملی ہم لوگ وہاں پر موقع واردات پر گئے تھے تو جانے کے بعد میں وہاں پر جو ہے سیکریٹری مینورٹی ویل فیر توصیف اقبال صاحب بھی وہاں پر آئے تھے اور ہمارے وقبورٹ چیئرمن عظمت اللہ حسینی اور آپ کے ٹیمریس کے چیئرمن ہمارے فہیم خریشی صاحب بھی وہاں پر آئے تھے تو برحال ایشو یہ ہے کہ دو دن تک کام تو چلا تقریبا بورویل دل گئی تھی ٹین شٹ کا بھی کام مکمل ہو گیا تھا فجر پانچ ٹیم کی نماز بھی ہوئی تھی کل ایشان کے بعد میں اچانک جو ہے مغرب کے وقت میں مغرب اور ایشان کے درمیان میں کچھ شرپسان ناصر جو بجرنگ دل سے جن کا تعلق ہے یہ لوگ جمع ہو کے وہاں پر جو ہے ریڈی مکس کے گاڑیوں کو روک دی اور گاڑیاں آنے سے روکنے کے بعد میں کچھ نعرے مارنے لگے تو مخامی لوگ پوچھے کہ کیا وجہ ہے آپ لوگ گاڑیاں روکنے کی تو پہلے یہ بولے کہ وہ لوگ کہ نہیں نہیں یہ پوری پندرہ اکر زمین پر خبضہ کھلے رہیں مسلمانہ بولے تو پولیس جائے کے ان کو کلیرنز دی کہ نہیں کر رہے ہیں جو وغبوٹ کا سروے نمبر تری تھرٹی اور تری تھرٹی ون میں جو تین سو چار سو گز جو ایس پر وقف ریکارڈ این ریوینیو ریکارڈ این درانی پورٹل بتا رہا اتنی ہی زمین پر لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور راستہ بھی جو ہے ایکچول راستہ جو ہے سیدھا ہے لیکن ہم لوگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ تمہاری پوری زمین کو ڈیمیج کرنا سائٹ کا راستہ جو ہے لیفٹ میں جو روٹ کو سب روٹ پر بتا رہا وہ خریب ہے اسی راستے کو ہم لوگ استعمال کریں گے والکر لیکن جو لوگ آئے تھے وہ انتہائی شر پسندی کے تھے وہ کسی نہ کسی وجوہات سے یہ کام کو رکوانا چاہ رہے تھے وہ لوگ مسجد کی تعمیر کے کام کو تو ایسے ہی ہوا مسجد کا اچانک کچھ لوگ اور بڑھ گئے پھر وہاں کی جو بڑی مندر ہے چلکور بالا جی ٹیمپل یہ جو ہے تلنگانی کی سب سے بڑی مندر ہے جس طریقے سے ترملا تروتی دیوستانم یونیٹیٹ آندرہ پردیش میں جو اہمیت رکھتی ہے یہ ہندووں کے لئے یہ مندر بھی اہمیت کا مخام ہے ٹھیک ہے ہم کسی کے آستہ کو ہم کسی کے مذہبی اس کو ہم ٹھیس نہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں تو یہ مندر بھی جو ہے ایک بڑی مندر ہے لیکن وہاں کے جو پجاری ہے سی ہیچ رنگا راجن یہ ویچارے کیا کیے کہ اچانک رات میں آڑ بجے بجرنگ دلوالوں کے ساتھ تھئر کے پریس کانفرنس ٹائپ میں یہ بولے کہ کوئی پرانا یونیٹیٹ آندرہ پردیش کا جیو ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس مندر کے دو کلومیٹر ایریہ تک کوئی تعمیر نہیں کرنا چاہیے تو اب یہاں پر سب سے بڑا مدہ یہ ہے کہ مندر تعمیر ہونے سے پہلے کی مسجد ہے وہ اور ویٹین ٹو کلومیٹر ریڈیس میں اور ایک مسجد ہے درگاہ ہے تو کیا اب وہ مسجد کو بھی بن کرا دیں گے کیا وہ درگاہ کو بھی نکال دیں گے ہمارے ساتھ ساتھ وہاں پر کرسچنوں کے بھی ایک دو میں سمجھتا ہوں عبادت گاہ کیوں کہ وہاں پر مخامی کچھ کرسچنز بھی ہے تو ایسا تو جیو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد ہندوستان میں ایک جمہوریت میں ایسا تو کوئی جیو نہیں رہتا تو برحال لوگ کچھ جیو کا باہنہ بنائیں بنانے کے بعد میں بجرنگ دل والے جو ہے اعلان کرے تھے کہ چلو چلکوری یعنی بالا جی ٹیمپل بول کر اور صبح سے وہاں پر صبح میں مجھے واتس اپ پہ کوئی پولیس والوں کا یہ میسج آیا کہ سیکشن ون فارٹی فور لگا دیا گیا ہے کسی کو وہاں پر جمع نہیں ہونے دیں گے لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے تو پولیس والے روک دئے نہ فجر کی نماز ہوئی نہ زہر کی نماز ہوئی نہ سر کی نماز ہوئی نہ مغرب ہوئی نہ عشاء ہوئی اب یہاں پر یہ ہوا کہ کچھ مسلم لوگ وہاں کے گونکے تھے ان کو پولیس ٹیشن میں بلایا گیا بٹھا کے یہ جو ڈاکٹر سی ہے چرنگر آجن یہ جو ہیڈ پریسٹ ہے بالا جی ٹیمپول کے میں ان کے کئی تخاریر ان کا ٹویٹر ان کا فیس بوک ان کا واتس اپ میں فالو کرتا ہوں ہمارے تحریک مسلم شبان کے میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کے ہمارے ڈاکٹر مزر الدین جو کوہ کے ڈیریکٹر ہے ان کے ساتھ انٹر فیت ریلیجن یعنی آپس ہی بھائیچارگی دو مذہبوں کے ایسے میٹنگوں میں ان کی میں کئی مرتبہ تخاریر سنا یہ جو ہے ہمیشہ سے مسلمانوں کے بھلائی کے لیے ہی سپیچ دیتے ہیں تو کل مجھے ان کا بیان سن کے حیرت ہوا کہ ایک آدمی جو ہے مسلمانوں کی بھلائی کے بارے میں اور کہیں اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا یا کوئی پولیس ٹارچر ہو رہا تھا وہ دنوں میں اور ایک دوسرے کو مذہب میں مل کے رہنا یہ بڑے اچھے سپیچرز دیتے ہیں لیکچرز دیتے ہیں انہوں حالی میں یہ سی ہیچ رنگا راجن صاحب کی اور ایک نیوز وائرل ہوئی تھی کہ کوئی مسلم ایک لیڈی اور ایک جنٹس ان کے میاں بیوی گئے تھے بہت پریشان تھے تو یہ جو ہے مندیر کے فنڈز میں سے ایک گائے اور بیل کی جوڑی ان کو دیئے تاکہ وہ کھیت میں چرا کر اور دودھ جو بھی ہے بیچ کر آپ کمانے کے لیے بہت وائرل ہوئی تھی وہ نیوز تو ایسا شخص اچانک جو ہے بجرنگ دل کے کلچس میں آکے بجرنگ دل کا ایک پلان ہے کہ پورے تیلنگانے میں جو ہے کیونکہ وہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بی جے پی والے کہ یہ کرناٹا کا یہ مہاراشترا اتر پردیش اور دیگر جو چار پانچ ریاستوں کے الیکشنز ہے یہ الیکشنز جس دن ختم ہوئے اس کے بعد میں جو ہے امیت شاہ اور مہدی ملکے کرناٹا کا کی حکومت بھی گرا دیں گے تیلنگانے کی بھی حکومت گرا دیں گے یہ دونوں حکومتیں گرانے کے بعد میں یہ لوگ بائی الیکشن تیلنگانہ میں ہوتا اور ہمارے آٹھ ایمپیس آئے اور سیون ہر کانسپرنسی میں سات ایمیلے ہے ہم کو جو ہے یہ پورے ایمیلے اس کو ہم جتانا پچاس تک ہماری تیزہ ٹچ کرنا یہ ایک ان کی لارجر کانسپرنسی ہے وہ کانسپرنسی کے تحت یہ کام کر رہے ہیں تو کل مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ایسا آدمی جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے بارے میں اچھی بات کرتا ایک ملنسار طریقے سے اور وہ مندر مشہور ہے وہاں پر کوئی وی آئی پی نہیں ہے جو آنا کامن میں آنا وہاں پر کوئی ہنڈی نہیں ہے پیسے جمع کرنے کا نہیں ہے تو ایک کچھ اصول ہے وہ آدمی کے جینے کے تو کئی مسلم تنظیمیں ان کو بھولاتے تخاریر میں اس میں اس میں کئی ملاد النبی کے جلسوں میں بھی شریک کرے وہ بیچارے اچانک کل انہوں جو ہے بجرنگدل کے ورکر سیدھر ادھر تھیرے ہوئے ایک بیان دے دئیے کہ اب وہ مسجد کی تعمیر نہیں ہونا مسجد نہیں بننا ہم اتحجاج کریں گے وہ دو کلومیٹر کا دائرہ پورا پویترستان ہے وہ اگر وہ پویترستان ہے تو پھر وہاں پر جو ہے گھرانے بننے دینا تھا آپ وہاں پر گھر بنائیں پھر وہ پویترستان پر گھروں میں جو ہے باترومہ بھی بنائے لوگا وہ باترومہ بھی نہیں بنانے دینا تھا وہ پویترستان میں جو ہے وہاں پر کئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں وہاں پر تو یہ جیو آنے کے بعد میں آپ لوگ سو رہے تھے کیا بتائیے آپ اچانک کل رات میں اٹھے This video presented by Manoor Multi Specialty Hospital Highly Qualified and Well Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24x7 at Baale Hill Circle Ring Road Gulbalga